بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں السلام علیکم میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستوں آج میں برسیم کے کھیت میں آیا ہوں ہوں اپنے کسان بھائیوں کے لیے جس میں میں کسان بھائیوں کو آج برسیم کے بارے میں ایک تیل کا خیز بات بتانے جا رہا ہوں جس پر عمل کرنے سے وہ نہ صرف اپنے برسیم کی پیداوار بڑھائیں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ ایکسیلنٹ اس سے چارہ حاصل کریں گے کسان بھائیوں آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ اپنے چارے کو ہر بیس دن بعد کٹائی کر سکتے ہیں ہر کھیت سے وہ فارمولہ آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہا غضب کا ہے جو میں نے خود یوز کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا برسیم کس طرح کھڑا ہے کسان بھائیوں وہ فارمولہ میں بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ میری ویڈیو پہلے سے دیکھتے ہیں تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی تیل خاخیز ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کسان بھائیوں ویڈیو سوری کرنے سے پہلے میں آپ کو چند ایک باتیں برسیم کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس وقت جو موسم چر رہا ہے وہ برسیم کے کٹائی کے دن چر رہا ہے اور کسان بھائی اتنے پریشان ہے کہ کٹائی تیار ہو ہی نہیں رہی چارے سے اتنا پریشان ہے کہ ان کے مویشی تنگ آ گئے ہیں کسان بھائیوں میں آپ کو تھوڑا سا برسیم کے بارے میں پہلے بتا دوں پھر آپ کے جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کسان بھائیوں اس وقت جو برسیم کا چارہ آپ کھلا رہے ہیں دنیا میں نہ صرف ہمارے ملک میں دنیا میں برسیم کو چارہ جات کا بادشاہ کا جاتا ہے کینگ آف چارہ جات کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس میں پروٹین کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ جانوار اسے خوش ہو کر کھاتے ہیں تمام چارہ جات چاہے جوار باجرہ جو بھی ہو جو وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں سب سے زیادہ برسیم کو کھایا جاتا ہے جانوار اتنا خوش ہو کر کھاتے ہیں اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برسیم کے چارہ کھانے سے جانوار کا دودھ بہت زیادہ آتا ہے کسان بھائیوں کسان بھائیوں کی ایک خاص اور اچھی پسند وہ آپ دوستوں سے میں شیئر کرتا چلا جاؤں کہ برسیم میں سرسوں لگائی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سرسوں اس پہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برسیم میں جو سرسوں ہوتی ہے وہ نہ صرف ہم لوگ بلکہ تمام کسان بھائی بڑے شونک سے کھاتے ہیں جیسے وہ بات بنی ہوئی ہے نا سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی اوپر مکھن ہو ساتھ ہاتھ میں ہو لسی زندگی پر سکون ہو جاتی ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا جنت کا کھانا کھا لیا ہے یہ ایسی چیز ہے کسان بھائیوں کسان بھائیوں اب میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں تھوڑا میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ آپ کو آج کی وہ چیز بتاؤں جس سے آپ ہر اپنے برسیم کی کٹائی پندرہ سے بیس دن میں حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو آج آپ کو ہر کٹائی ان ٹائم دے گا آپ کے چارہ جات بڑھ جائیں گے ویسے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پر اکڑ سے جو کٹائیاں لی جاتی ہیں فصل ربی اس چارہ برسیم کی فصل کو فصل ربی کہتے ہیں یہ چارہ ایک اکڑ سے کمز کام ہزار سے بارہ سو من لیا جا سکتا ہے اگر آپ ہزار سے بارہ سو من لینے چاہتے ہیں تو آپ کو چند ایک احتیاطی تدابیر استعمال کرنی پڑیں گی وہ میں آپ کو بتا دوں آپ کا بیج اچھا ہونے چاہیے کھات کا استعمال ٹائم پر ہونا چاہیے پانی متواتر لگنا چاہیے بتر اس میں کم نہیں ہونا چاہیے کسان بھائیوں جس کھیت میں کھڑا ہوں میں تھوڑا سا اس کا ویزٹ کروال ہوں آپ کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کٹائی کی ہے چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں چار سے پانچ دن میں آپ اس کا گل دیکھ رہے ہیں اس کا گل انتہائی غزب کا بنا پڑا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیداوار بھی زیادہ آتی ہے کسان بھائیوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے جو ہیں وہ لال پڑ رہے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں لال پتے پڑنے کی وجہ ہے کورا اگر آپ اس میں پانی متواتر لگائیں رکھیں بتر آتا رہے تو کورے کا اثر اس پہ بہت ہی کم ہوگا میرے کسان بھائیوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آج آپ کو ایسا فارمولہ بتانے والا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میں فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے برسیم کے کھیت میں ایک اکڑ میں دو کلو نیٹرو فاس وہ بھی سرسبز والوں کی اور دو سو گرام کلمی شورا سپریہ کروانا ہے پر اکڑ چار ٹینکیاں بنا کے اس طرح کی کنڈیشن میں جب گل جو ہے نا آپ کا چار سے پانچ دن کی کٹائی کے بعد کا ہوگا اس میں آپ اس کا سپریہ کروائیں گے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو کورے کا اثر بہت کم ہوگا دوسرا میرے کسان بھائیوں آپ کا لوگ جو کٹائی کے لیے تیار ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس دن میں ایکسیلنٹ تیار ہوگا نہ صرف آپ کے جو یہ شگوفے ہیں یہ برسین کے جو شگوفے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ صرف یہ بڑھیں گے بلکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی اب میں نے جو اس فارمولہ بتایا ہے میں نے تو استعمال کیا ہے مگر آپ سوچیں گے کہ میں یہ کس طرح استعمال کر لیتا ہوں اس میں لوجک کیا ہے لوجک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیٹرو فاس میں ہوتی ہے فاس فورس اور نائٹرو جن اس میں اگر کلمی شورہ مکس ہو جاتا ہے تو میرے کسان بھائیوں یہ فارمولہ اتنا پیارا بنتا ہے کہ یہ پودے کے جو فوٹو سنسیسز کا عمل ہوتا ہے جس میں کلورو فیل بنتا ہے سبز مادہ بنتا ہے اس کے عمل کو انتہائی تیز کر دیتا ہے تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے برسین کی پیداوار ایٹومیٹکلی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کسان بھائیوں اگر آپ زیادہ اکڑ پہ نہیں استعمال کرنا چاہتے آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک کنال پہ یہ فارمولہ استعمال کریں اکڑ پہ پتہ ہے کتنا خرچ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دو سو سے تین سو کا خرچ آئے گا اور آپ کی پیداوار میں بتاتا چلوں کہ ایک اکڑ میں اگر آپ دو سو تین سو خرچہ کریں گے تو دو سو سے اٹھائی سو مند تک آپ کی پیداوار آئے گی اگر آپ چارہ جات والی منڈی میں جا کے اس کا ریٹ چیک کریں تو پر مند دو سے اٹھائی سو روپیہ چارہ برسیم کا مر رہا ہے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا فیدہ ہونے والا ہے کسان بھائیوں آپ کا پانچ ہزار کا ایک لوہ صرف چند دنوں میں ایک چھوٹے سے فارمولے سے تیار ہوگا کسان بھائیوں میں آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتا ہوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اور بہت سی خوبصورت ویڈیو بناتا چلا جاؤں یہ آپ کا جو لائک ہوتا ہے نا اس میں ہمارے لیے ایک اور سلسلی خیز مواد پیدا ہوتا ہے کمنٹس آپ کرتے ہیں کچھ چیزوں پر تو اس کے لیے ہم اور سے اور بہتر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کسان بھائیوں کے لیے کون سب بہتر کام کر جائیں جس سے ان کو بہت زیادہ فیدہ ہو تو آخری ریکویسٹ میری آپ سے کسان بھائیوں میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ میں ایسی ایسی اور اچھی ویڈیو اور فارمولے جو اپنے تجربات کے ذریعے آپ کو بدا سکوں والسلام آپ کا دوست عبرار حیدر